حبیب اللہ اے برطرز خیالو کیا سرماں وہم وزہچے گفتان شنی دیم وخان دیم دفتر تمام گشت با پایا رسید عمر ماں ہم چنا دروس پہ اول تو ماں دیم کوئی گفتہ کو ہلا پر تیرا نام آریا سبحان اللہ تیرا ذکر کرتے کرتے یا رسول اللہ یہ مقام آ گیا ہزار بار بشہ یمدہن بمش کو غلاؤ منوز نام تو گفتن کمال بے عدویس من ہم غلامے 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 توے یا رسول اللہ دل انفداز با نقش نالے پاکے توے یا رسول اللہ در دلِ مسلم زِ مقامِ مصطفیس عاغوِ معزِ نامِ مصطفیس اُلْ عَنْدَ آسْمَا پیشِ قَدْرَتْ خِجَلُ تُو مَخْلُقُ عَدَمُ نُوزَابُ گِ خُد آیت سَنَا قُفْتْ وَتَبْجِلُ قَدْ زَمِي بُوزْتُ قَدْرِ جِبْرِيْلِ قَدْ نَا دَانَمْ قُدْآمِ سُخَنْگُوْ يَمَدْ نَا دَانُمْ قُدْآمِ سُخَنْگُوْ يَمَدْ كَوَالَا تُریزًا چِمَنْگُوْ يَمَدْ كَوَالَا تُریزًا چِمَنْگُوْ يَمَدْ چَوَسْبَتْ قُنَنْ سَادِيَ نَا تمامِ عَلَيْقَ السَّلَاةَ اِنْ نَبِیِ عِي وَسَّلَامِ اپنے مولا کی ہے پسشانِ عظیم جانور بھی کریں جن کی تازیم سم عدب سے کرتے ہیں تصریم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں سبحان اللہ پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں مولوائی کرام نتخانہ نوزہ پرجمی عاشقان مصطفیٰ زیرت معفل صدر معفل موتر المقام خطیبو امام جامع مسجد آزا حضرت علامہ ملانہ مرتی محمد منی رہدر صاحب زیدہ مجدو پر موتر المقام حضرت علامہ ملانہ محمد اکبر حیات جلالی صاحب دیگر علامہ کرام ناموں سے میں واقف نہیں ہوں آج کیلئے مبارک معفل مارے موترم بھائی محمد جب حلق کتابت پر کہ جو آپ تمام دوستوں ہیں یہاں پسجد کے اتعلقات جتنے بھی افراد ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ علاقہ ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی ملات کی خوشید میں مناخد کی ہے اور یقیناً یہ اس مہگائی کے طور میں جب مرترف یہ جنمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ اس سال تو ملات کی بورا نقنی ہوگی جو پچھلے سالوں میں ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ملاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ گدشتہ سالوں سے پڑھ کر رسول اللہ کے علاموں نے بنا کر یہ بتایا کہ سرکار کا ذکر اور مصطفیٰ کریم کا ملات مال کی طاقت سے نہیں ایمان و عشق رسول کی طاقت سے کی باتا ہے اس کا تعلق معلومتہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق عشق رسول کے ساتھ ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور یہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی اور ایسا عظیم شانو والا محبوب بتا فرمایا کہ جن کی تمام ذات والے صفات کو اللہ نے پوری ذات کو ہمارے لئے ایک دلیل ان کی مجسم صورت کو ہی ہمارے لئے ایک دلیل اور پیکر اور سلاپہ ہدایت بنا کر بھیجا اور اتنے اوصاف اطا فرمائے کہ جہاں گنتیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میرے بابو تشانے شروع ہوتی ہیں حضمتیں شروع ہوتی ہیں بے حدو بے حساب بے کنار اللہ نے اپنے حبیر کو شانے اطا فرمائی حضور شیف موقع پر قتل رسول فرہند شاہ عبدالحق بہتر سے دلوی رحمت اللہ اطلعہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی جو مرشد کریم تھے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی داڑی بارکہ تھوڑی سی بڑی تھی حضور شیف موقع کی اور آپ پرات میں حضور رکھے نا داڑی بارکہ پر آپ کی حضور فرمائے کرتے تھے تو کسی نے آپ سے کہا کہ داڑی تو مٹھی پر واجب ہے اس سے زیادہ میں تقلق ہے تو آپ اس کو اس سے زیادہ بکاٹ دیں تاکہ یہ تقلیب نہ اٹھانی پڑے اور یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ داڑی بارکہ کتنی واجب ہے مٹھی پر واجب ٹھیک ہے اور مٹھی اتھو نہیں کپڑی ٹھیک ہے کہیں اتھو نب گندے یعنی یہاں سے ٹھوڑی کا آواز ہے ماں سے مٹھی ہے کس کس مٹھی کو پورا کرنا ہے اور اسے جو کم ہے وہ گناہ ہیں منڈانا ہو یا کٹانا ہو دونوں ہی گناہ ہیں اور آلام ہے ناجیز ہیں یہی مسئلہ کے حق آل سنت و جماعت ہے اور صحیح حقیقت اس پر یہی ہے اور پھر دوسری چیز میں یہاں پر ابتدائی میں اس کے ساتھ چلو ادتی طور پر بات آگئی تو عرض کرتا جاؤں کہ آج کل جو داریوں کی ڈیزیننگ ہے کٹانا تو گناہ ہے اور جو ڈیزین بنانا ہے اگر وہ اس پہزا کی نیت سے ہو یعنی مزاق کے لئے ہو مزاق کی نیت ہو تو پھر وہ کوفر میں چل جائے گا کیونکہ وہ رسول اللہ کی سنت کا مزاں ہو رہا ہے اس لئے یہ جو انہیں جو گریزوں کی طرح ترہ ترہ کسم 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 کس کے ڈیزین بنا کے داری کے مازل ریزوں کی درہ وہ تو کافر ہیں ان کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ان کا تو ہر کام فیشن پہ ہوتا ہے اور ہمارا ہر کام رسول اللہ کریم کے نقشے قدم پہ ہوتا ہے قلمہ پڑھنے کا فرق تو یہ ہی ہے کہ ہمارے سر سے لے کر پہوں تک جو سید ان سو جان سے ہمارا تعلق جڑتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سرکار مدینہ کو دکھانے کے لئے اس لیے سرکار دعالم کا دل کتنا دکھتا ہوگا اگر ان کا اپنا امتی ہی ان کو ایسا مذاب ان کی داری کا بنا کر میں کہتا ہوں اگر یہ داری چہرے کا حسن بکارتی تو کبھی رسول اللہ کے چہرے پر داری نہ آئی ہوتا لیکن اتنی داری رسول اللہ کی مبارکہ بھی تھی جہا آپ کا سینہ مبارکہ بھار جاتا تھا خطرتی طور پہ خطرتی طور پہ حضرت علی المرتضی کی بھی اتنی تھے تو پھر ایسا ہو نا چیک موقعی کی داری پڑی تھی کسی نے کہا کہ یہ کام کر لیں آپ نے فرمایا تمہیں تمہیں یہ داری کے بال نظر آ رہے ہیں مجھے بھی اس مسئلے کا پتہ ہے علماء کے سامنے جب بھی گفتگو کر تو سائر بن کی کیا کر علماء کو سمجھانے کی نیا سے گفتگو نہ کی کر کیوں کہ ہم نے اگر فیس بک یوٹیوب سے کہیں اردو کی کتاب سے حدیث پڑی ہے انہوں نے وہاں سے پڑی ہے جہاں رسول اللہ کے در سے آئی ہے وہ اس تسلسل سے پڑھ رہے ہوتے انہیں اس کی روح کا بھی پتہ ہوتا ہے اس کے مادے کا بھی بتا ہوتا ہے اس کی تمام گہرائی کا بتا ہوتا ہے آپ کو اس کے الفاظ کا بتا ہوتا ہے انہیں حدیث کی روح کا بھی بتا ہوتا ہے اس حدیث کی روح کیا ہے جان کیا ہے اس کا تعلق کس سے ہے ساری تفاصیلوں نے پڑی ہوتی ہے اس لئے جب بھی علماء کے سامنے گفتروں کیا کریں سائل بن بند کیا کریں ان کو علم دینے کی نیت سے نہیں تعلیم دینے کی نیت سے نہیں بتانے کی نیت سے نہیں اس انداز میں گفتروں کیا کریں شایخ موقع نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ داری جا سکے تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس کو کار سکتے ہیں لیکن میں اس لیے نہیں کار تھا کہ اگر رات میں سویا ہوا تھا سرکار دوالم تشریف لائے اور مصطفیٰ کریم نے دست عبد دست دری داری پر پر تھیر دیا جن بانوں پر رسول اللہ کا دست شمکت جہاں سکت یار سبحان اللہ جہاں ساللو کے مصطفیٰ کریم ہوتا ہے اور یہ رسول اللہ کریم یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے چہرے پر پیار سے دون اپنا دست قدس کر آئے میں اس شیخ محقیق کی بات کر رہا ہوں جن کو برکت رسول فل ہند کہا رفید البار قبل انت انفد قلیمات ربی حضور اللہ تعالی شاہ کہتا ہے اگر یہ ساری دنیا کا سمندر اگر یہ سارا دنیا کا سمندر شاہی بن جائے اور وہ اللہ کے قلیمات کو گھننا چاہے شماع کرنا چاہے لکھنا چاہے اس کا احاقہ کرنا چاہے میں اللہ نفید یہ سمندر ختم ہو جائے گا لیکن تیرے رب کے قلیمات کا یادہ نہیں کر سکے گا اسی جتنی اور شاہی میں ہو تو فرمایا پھر بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے یہاں شیط وقی برکت رسول شاہ عدل حق مردی سے دینوی نے فرمایا تم اپنے علماء سے جا کے پوچھو کہ یہاں اللہ نے کن کلمات کی بات کی کون سا وہ کلمات ہے جس کی رب نے یہاں بات کی ہے کہ اللہ کے وہ کون سے کلمات ہے جن کا سمندر بھی یہاں نہیں کر سکتے اور سورة لقمان میں تو یہاں تک سات سمندر اور یہ دمین کے سترے سمندر مزید سمندر اور لے تو بھی اتنے رب کے کلمات کا یاد ہ تو پوچھا گیا کلمات کون سے ہیں جن کی رب یہاں بات اشارت فرمات ہے پورا قرآن رب کا کلام ہے پورا رب کا کلام ہے اس کے اندر ہر جگہ پر رب کے کلمات ہم نے سماج کی ہیں کہیں ایس ایسے جو حدیثیں خدسی کی شکل میں موجود ہیں اور قرآن کی شکل میں موجود ہیں اللہ نے یہاں کن کلمات کی بات اشارت فرمائی ہے کیونکہ اگر قرآن کی بات کہی جائے تو قرآن مجید خلقان حمیر تو ہمارے سامنے تیس سماروں کی شکل میں موجود ہے تو کن نے یہاں جن کلمات کی بات فرمائی ہے اللہ نے ان کلمات کی بات جو کلمات میں اپنے مابوب کی شان میں بولے ہیں وہ کلمات اگر تم شمار کر نہ چھاؤ تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے میرے مصطفی کی شان اسے بھی آگے جائے ان کلمات کا تمہیں بیادہ نہیں کر سکتے جو اپنے رب محبوب کی توصیر پہ جو اللہ نے اپنے محبوب کے وصف بیان کیے ہیں جن کلمات سے اوساف بیان کیے ہیں ان کو تم گلنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے اور یاد رکھنا وصف خوبی ہے لیکن اگر کوئی 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 سے بلانا اور بلانا تاکہ رسان یاد باسی کاری یہ کچھ ہونے ان بندے چکے یہی کہتے ہیں بندے دیئے کچھ ہونے جو چھ ساتھ اٹھ بس بھی ہوتے اور اگر اس سے زیادہ یہ کچھ تھوڑے ہیں یاد رکھنا جو شاق ہیں جو عرباب عشق ہیں یعنی جو ان کا عشق سے اور زوج سے تعلق ہے جو محبت کی رگو پہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی میں عصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی قیب ہے وصف کا ختم ہو جانا یعنی یوں ہو نا کہ چار وصف ہے دو ہے تین ہے آٹھ ہے دس ہے سو ہیں ہزار ہیں پندر سو ہیں لاکھ یہ خوبیاں اگر گننے میں آ جائیں گنتی میں آ جائیں تو یہ بھی ایک عیب ہے اور میرے رب نے فرنا ہے میرے معبوب ہم نے یہ ابھی تیری عدد نہیں ہو گئی تکبیر اللہ اکبر رسول اللہ عزمت مصطفی سبحان اللہ میرے امام سنت مجد تیر دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان فاظل ابریلی نے قلم برکت دی آپ صرف سمجھئے گا میری طرف دیکھی گا بھی سہی اور شیروں سمجھئے گا بھی آل بات تیرے تو وصف سہی بری تیرے تو بس ہے بے تناہی سہی بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا نہ ہو تجھے ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا ایک بات میرے ساتھ پڑھ لے درشیل مشکل نہیں ہے بے خلی اس سے جاتا آسانی کو اور نہیں ہو سب چیز میں نے آپ کو ساکھ کر دی اللہ سمجھنا کوئی آسان بات پیسے نہیں ہے میں نے اس کو بہت کوشش کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کا خدا ساکھ لیکن ابھی میں نے ایک چیز سمجھا لی ہے جو میرے شایق سید اس مطلع شاہ صاحب یہاں سمجھائے کرتے تھے میں آپ کو جملہ دوں گا ان کا بھی پھر آپ کو زور اور زور کہے گا لیکن یہ زور پہلے سنئے تیرے تو بس بس اے بے تناہی سے ہے بری اے آہ میرے شاہ میں کیا کیا آدم اور کہہ لے کی سب کچھ کچھ ان کے سنا کھا کی کھام شریف جب ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا آدم مجھے میں کیا کیا اور آخر مجھا نے ختم سکھ اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کھو جے اور یہاں حضور ہمارے قبلہ اسفاد مطلب فرمایا کرتے تھے یہاں جو لفظ استعمال کیا انہوں نے اس شیئر کی تشریف میں نہیں بات دی وہ اپنی تفسیر پڑھاتے بات فرمایا کرتے اور ان کی اس بات کو میں اس شیئر کو سمجھانے کے لئے آرز کر رہا ہوں یہاں لفظ استعمال کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا بات سننے والوں کے سور اس لفظ کو لفظ حیران سمجھ لیا نہیں یہ لفظ حیران لفظ نہیں ہے یہ لفظ حیران ایک مقام ہے جو صوفیاء اور علیاء کو عطا کیا جاتا ہے سمجھئے تھوڑا سا اشارہ دوں گا پہلا مقام ہوتا ہے غیبوبت کا جس میں آپ اور ہم سب لوگ ہیں کہ ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوزب دیکھی ہے نہ رب کو دیکھا ہے نہ فرشتے دیکھ ہے نہ حساب کتاب کا معاملہ دیکھا ہے ہم نے کچھ نہیں دیکھا لیکن مانا ہے سب کو امان مل غیب ہے ہم مانتے ہیں اور دوسرا اس کے بعد مقام ہوتا ہے مقام شہودت وٹنس یعنی آپ کے ساتھ آپ کی بات پر آپ کو گواہ مل جاتے چیز تو آپ سے غیب ہے لیکن اس میں کوئی آپ کے پاس گواہ ہیں آپ اس گواہ اور شہودت کو ساتھ یہ بندہ یہ جو درجہ ہے نا یہ غیب اوپر ہے کیونکہ یہ مقام شہادت ہے یہاں اس کو شاہد مل گئے اور اس سے ایک مقام اوپر ہوتا ہے مقام حضوری یعنی یہ مطلب کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے ان کو آنکھوں سے خود نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ مقام حضوری یہ تیسرا درجہ ہے اور اس کے بارے میں تجکرہ تو عفاظ کے در امام زابی نے ایک بات بھی کی ہے میں اس کو جب پڑھتا ہوں اور بیان کرتا ہوں تو اشش کر کرتا ہوں کہ لوگ آج کی صدی میں اس بات کو نہیں سمجھ سکے رسول اللہ کے ایسے ایسے بنام بھی گزر گئے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضور کریم کے دریہ قدس پہ کھڑے ہوگے یہ بڑا تھا رسول اللہ ہزار پھرتے ہیں تیرے دن آئے ہزار پھرتے ہیں پیش کی ہم ان کو نہیں کہ انہوں نے اپنا ہی سرکار کی بگا میں سرکار دوالم نے جاگ دیا امام احمد رضا گو سبحان اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے امام زہابی جو فن جرعو تعدیر میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں آپ نے فرمایا شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ اتر ایک بہت بڑے مہدیس خودرے ہیں حافظ العدیس تھے اور وقت کے بہت بڑے ولی بھی تھے یہ فرماتے تھے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر رسول اللہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے نا میں اپنے آپ کو مسلمان میں تسلیم نہیں کرتے ایک لمحے کے لیے ہمیں تو ایک لمحے کے لیے دیدار ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کبھی ایک بار بھی حضور کا دیدار ہو جائے تو یہ بھی ظاہر رسیر یہ بھی شرط کی تو مومن نہیں ہر لمحے حضور کا دیدار ہوتا رہے تو سمجھو تبی حبول عباس اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مقام حضوری یہ مقام حضوری ہے کہ ہر وقت جار اپنی نکاحوں کے سامنے رہے ہٹیے نا تو یہ مقام حضوری ہے اور مقام حضوری کے بعد جو مقام ہوتا ہے وہ ہوتا فنا کا اور فنا کے بعد مقام ہوتا ہے بقا کا یہ آپ علماء سکھ سنتے رہتے اور بقا کے بعد ایک مقام ہے مقام حیرت بقا کے بعد ایک مقام ہے مقام حیرت جس کے بارے حضور با یزید مستامی نحمد اللہ نے اور میرے جیسے کہیں ہوتے لگا رہے ہیں اور فرما انبیاء اس سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں تو کئن لوگوں نے آپ اس کلام کو نہیں سمجھا اور نے تو آپ پہ فتوہ شکوفر کا ٹھک لگا رہے ہیں اور انبیاء بیر کھڑے ہیں تو علماء نے سمجھایا انبیاء وہ کا منصب ہے جو اس کے لائک نہیں ہے اس کو سمندر میں آدھ نہیں دیتے اس کو وہی سے اٹھا دیتے ہیں کہ اس لائک نہیں ہے تو اس لائک نہیں ہے وہ وہاں کے لائک ہوتا ہے تو اب یہ مقام مقام حیرام کی ہے اور یہاں پہ شاہ صاحب فرما کرتے تھے حیرت اندر حیرت اندر حیرت جب یہاں پہ ولی پہتا ہے تو کہتا ہے یہاں تو حیرت ہے یعنی جتنا نیچے جاتا ہے اس سے زیادہ آگے گھرائی موجود ہوتی ہے جتنا آگے جاتا ہے اس سے بھی زیادہ آگے مقام موجود ہوتے ہیں اور جتنا آگے جاتا ہے تو وہاں اس سے بھی آگے مقامات موجود ہوتے ہیں اور شان در در شان در آتی ہے اب میرے امام سنت نے لفظ بھی اس کا نال کی ہے اور اپنا مقام بھی بتایا ہے کہ میں کس مقام پہ رسول اللہ کی محبت میں فیض ہو جاؤ اب سور یہ تیرے تو بس ہے بھی تناہی سے بری ہے حیرام میرے شاہ میں کیا کیا پہ پجے حیرام میرے شاہ میں کیا کیا پہ 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 یعنی رسول اللہ کریم الاسلام کے اوصاف اتنے قصیر ہیں کہ حد و شمار صرف باہر ہیں اس لیے جب کوئی آخری حد کراس کرتا ہے تو ہاں اسے صرف حیرام بھی ہوتی ہے اس کے پاس کچھ نظر نہیں آتی اس کے پاس الفاظ ختم اور صرف ختم سب کچھ ختم وہ حیرام ہوتا حیرام میرے شاہ اب میں کیا کیا بھوں تجھے سبحان اللہ یہاں تو حیرام کی بچ گئی ہے اور کچھ رائے نہیں سب کچھ بگیا اب جب تجھے دیکھا تو یہاں وہ لفاظ ہمارے پاس بیان کرنے کے لئے ہیں ہی نہیں اس لئے اب یہاں عقیدے کی طرف بچوں سے بات سنیے گا اسی پیرائے میں ایک بات سنیے گا اللہ نے قرآن مجید میں اشارت فرمینا ان اللہ وملائی تکو یسلون علن نبی یا ایواللزین آمنو سلو علی یعنی ایمان درود پڑو کیا فرمایا ایمان درود پڑو اور سلام پڑو جسنا سلام پڑنے کا حق بنتا ہے اب ہم کون سا درود پڑتے ہیں اور کسی کو خوش رائے تو نباز درود تو سب کو یاد ہے چلو شکریہ آتا ہے سب کو ماشاء مسجد میں ہیں تو ہم الحمد اللہ آتا ہے اور بھی درود پڑتے ہیں اللہ مصلي محمد بہت ساری درود کسی کے ہم پڑتے ہیں لیکن یہ درود تو سب پڑتا ہے اب رب تعالی کبیس ترجمہ بھی چیک کریں اس کے ترجمہ کیا ہے اللہ مصلي اللہ محمد ایل درود بیج محمد کریم پر سبحان اللہ کیا مانا بندہ ہے ایل درود یہاں میں بہت بڑی بات دینے والوں درہ توجہ سے سنیے گا اور یہ آج اس محفل سے لے کے جائیں اور لوگ جو کہتے نا آپ کے علیہ سنت علماء کو قرآن نہیں آتا انہیں بتاؤ ہم قرآن پڑتے ہیں اور پڑھاتے ہیں لیکن اس کے رسول میں گوند کے پڑھاتے ہیں ہمیں آتا ہے لیکن ہمیں وہ قرآن آتا ہے جس میں شان مصطفیٰ نظر آتی ہے جب آنکھ حضور کی محبت میں مستغرق ہو جائے گی تو پھر اسے قرآن کی حضور کی شان نظر آئیں گی اس میں شان نظر آئیں گی سنیے اور یہ سوال لے لیجئے اور جا کے پوچھئے جو کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن نہیں آتا میں فیل میں گئے آپ سیکھتے کیا ہو انہیں بتاؤ آج ہم یہ سیکھا ہیں رب نے حکم دیا ہے اے ایمان بھالو درود پڑھو سلو آلے اور ہم کہتے ہیں اللہ مسلی اللہ محمد اے اللہ تُو اپنے حبی پر درود پڑھ بات سمجھے اور رب فرمار رہا ہے تم پڑھو ہم کہتے ہیں مولا تُو پڑھ رب فرمار رہا ہے تم بھیجو ہم کہتے ہیں مولا تُو بھیج اب تو ساری زدگی ہم اسی طرح درود پڑھتے ہیں تو درود پر عمل اللہ کے حکم پر عمل کیسے ہوا اللہ فرمار رہا ہے تم پڑھو ہم کہتے ہیں اللہ مسلی اللہ اللہ تُو پڑھ تُو بھیج تو یہ حکم تر نہ نا اس کو یوں سمجھے میں سادھے انداز سمجھا دوں میں کسی کو آخہ ایک کام کر تو آخی گالتے عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہو گیا نہیں ہو گیا یہ تو اُلٹر جواب ہو گیا یہ تو اُلٹر جواب ہو گیا کہ میں کہتا ہوں تُو خیر ہو جائے تُو کار بلا تشمیو بلا تنصیر یہ میں سمجھانی کیلئی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اے اے میں ہم آلو پڑھو سلو عمر کسی ہے حکم ہے پڑھو ہم کہتے ہیں اللہ مصال اللہ ہم بھی عمر کسی گا ہم کہتے ہیں اللہ تُو پیچ ساری زندگی یوں ہی درود پڑھتے گئے تو کمبر تو عمر ہی نہ ہوا پوچھو نا یہ مفتیوں سے جو قرآن سمجھاتے ہیں کہ پھر عمل کیسے ہوگا عمل کیسے ہوگا کیسا اور بڑے بسرین نے یہاں اپنے کلم پر جمبش دے کے عشق رسول کے جہاں پہ سمندر کھور دی اور نے بتایا عمل جو ہی ہوتا ہے جب رسول اللہ کی بات ہوتی ہے رب جلال فرماتا ہے ایمان والو میرے حبید پہ درود تھے جو تو گویا مومنین اللہ کی برگاہ میں عجز و نیاز ہتھیار کرتے جوے کہتے ہیں مولا کریم درود تو ہم تب بیٹھتے جب تیرے محبوب کا مقام جانتے ہوتے ہمیں مارفت ہوتی ہم تیرے محبوب کے مقام کے بارے میں جانتے ہوتے اے اللہ نہ ہمارے پاس مقام مصطفیٰ کا صحیح علم ہے نہ حقیقت کا علم ہے نہ ہمیں مارفت ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہے نہ ہمارے پاس توزیح ہے نہ ہم کس طریقے سے تیرے حبیب کی بات کریں تو اپنے حبیب کا نام بھی جانتا ہے مقام بھی جانتا ہے شان بھی جانتا ہے اور اس کے بھرگاہ میں بھیجنے کے قریبات کی جانتا ہے اس لیے اللہ صلی اللہ محمد تو جب اس کی شان جانتا ہے تو اس کی شان کے حساب سے تو بھی اپنے حبیب پر درور بھی اس لیے ہم جواب نہیں دیتے ہم اراد نہیں کرتے بلکہ اس کی برگاہ میں آزی اختیار کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے محبوب کے مقام کو پایا ہی نہیں ہم نے تو سمجھا ہی نہیں وہاں جب پہنچے تو مقام حیرت میں جا ڈھوپے ہم کیسے وہاں تیرے محبوب کی شان بیان کریں گے تو ہی اپنے حبیب کی شان کر اب ساری زندگی رسول اللہ کا حر نتی کلامت تک یہی کہتا راتا ہے اور جب عاشق کے میدان میں ساری امتیں کچھیں ہوگی تو پھر رب رضو جلال اپنے محبوب کی کرسی عرش پہ لگا کے پھر اپنے محبوب کی شان بیان کر بیان کر رضو فرماتے ہیں ایسی شان بیان کرے گا کہ کہ ایسی شان کسی نے میری یاد نہیں کی کیونکہ کرمات ایسے کسی کے باز ہوں گے کہ وہ کرمات تو خالص چونکہ وہ محبوب کریم کے مقام کو جانتا ہے اس لیے جناب سدی کے اکبر خلیفہ کو بیراخلی کر اگلا فصل اب سن البشر باد رنبی جاہ تحقیم جناب سی اب بک سدی کو میرے مصطفی نے مخاطب کر کے فرمایا یا اب بکر لم جا فقیق غیر رنبی اے اب بکر تُو میرے سب سے زیادہ قریب رہا سب سے زیادہ میرے مقام تجھ پہ کھنے ہیں لیکن تو بھی میری حقیقت تک نہیں پہنچا میری حقیقت جانتا ہے تو صرف زیادہ راز جراب سندھی کے اوپر پہ کھنے حضور کیا سب سے زیادہ مقام ہاتھ کھنے ان کو بھی حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو بھی میری حقیقت تک نہیں حقیقت میری میرا خدا ہی جانتا ان کو مخاطب فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب کائنات کا سب سے کریم ترین مقام مصطفی نہ جان سکا کہ آپ میں اور کوئی کیا حضور کا مقام سمجھ سکے گا تو سوچئے جب مقام مصطفی تک رسائی نہ مقام خدا تک رسائی کیسے مقام خدا تک کیسے رسائی میں اپنی گفتگو کو سمیڑتے ہوئے اس بات کی طرف آئے احاطہ کر سکتے بلکہ نہ زندگیاں احاطہ کر سکتے زندگیاں افراد ازمان زمان کوئی چیز بھی بجز مہد اللہ شریف ذات کے حضور کریم کے احصاف کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ذات کے علاوہ اور کوئی حضور کے مقام ات کا احاطہ نہیں کر سکتا اگر کسی کو شکر شبہ ہو تو جنہیں حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی شیخ بسیری رحمت اللہ اتر نے کسیدہ بردہ شریف میں اور حضور کریم نے یہ کسیدہ خود سماعت کیا اور خوش ہو کہ اپنی چادر عطا فرمائی روحان اب شیخ بسیری رحمت اللہ نے حضور نے اپنا چادر عطا اور تمام مقاطب فطر کے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی شرع لگتے اس قصیدے کی اس میں شیخ بسیری رحمت اللہ اتر رہے آپ کیا فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی عظمت والی بات ملتی ہے اس کو روح کی رب پھیدے اس کا روح رسول اللہ کی رب پھیدے جتنی بھی عظمت والی باتیں ملتی ہیں نا وہ ساری مصطفیٰ کی طرف پھیر دے کیوں آپ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کی کوئی حد رکھ نہیں ہے زبان ختم ہو جائیں گی بول بول کے زندگی کی ختم ہو جائیں گی لیکن مصطفیٰ قریب اسلام کی شان اور تعریف اور شعب عزیز محمد دیلوی سے پوچھ شاید عبد 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 محمد دیلوی سے پوچھ وہ بی بات از خدا بزرگ تو ہی با یو بن الصنا و کم تان حق ہو بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ یا رسول اللہ اکیشان کا محبوب کو کوئی بیان کری نہیں سکتا بس آخر میں یہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کے بعد کسی کا مقام ہے تو سبحان اللہ بیش یعنی یعنی الفاظ جو نہ ملے تو شیخ فاظر بریمی بھی بول اٹھے آخر رضا نے ختم سفرن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا اور بھی میرے رشاہ کو بھی بجلال آ گیا اللہ حضرت تاجدار گول بھی میرے رشاہ رحمت اللہ حقیقت محمد پاک نہیں سکتا حقیقت محمد پاک نہیں سکتا حقیقت محمد چپ دی جا ہے اور چپ اتھا لگ دی جس کو کچھ نہ بول سکے جس جس کو خبر ہوئی اس نے کہا چپ کر جاؤ یہاں بولنے کی تیری جگہ ہے نہیں یہاں کو اگر بولنے گا تو اس لئے ساری زندگی جب بھی درود کا سیغہ پڑھا جاتا ہے اللہ صلی اللہ محمد پڑھا جاتا ہے لکھی ہیں بڑے لوگوں نے شانے لکھی ہیں یہاں پر رسول اللہ کی شان میں درود پاک پر بڑی کتاب لکھی یہاں اس طرف جانتلی کے علاقے کے بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں نے پورے تیس سے باروں میں حضور پر درود لکھا ہے پورے تیس سے بارے حضور کی شان میں درود حفاظ کے لکھے ہیں آج کی ان کی کرمی طور پر بھی موجود ہے اور برنام سلمان جزلی رحم اللہ نے دلائل خیراز شریف لکھی ہے اور یہ وہ عظیم بزرگ ہیں جن جو فوت ہوئے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی اور جب یہ جا رہتے تو ان کو کتاب لکھنے کا ذوق کیسے آیا جب یہ جا رہتے تو بچی نا پوئے پوئے میں سے پانی لینے کے لئے بزو کے لئے آپ نے پانی لینا تھی تو پانی لیچا تھا تو دیوار پہ چھت پہ ایک بچی بیٹھی تھی اس نے کہا بابا جی کیوں پرشان کیونکہ بابا جی کا مطلب جو بھی سوپی ٹائپ ہوتا تو اس کو بابا جی کہتے بابا جی ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ عمر بڑی ہوں بابا جی بان دیاتا ہے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کیوں تو آپ نے سنگھا ہے بیٹا یہاں ڈول نہیں ہے ڈول ہوتے تھے نا کوئی سے نکالنے کے لئے راچ یعنی جو ڈول نہیں ہے تو پانی نیچے مضو کرنا ہے انہوں نے کہا اتنی سے بار پرشان ہو بچی نیچے ہوتا رہی اور اتر کے آکے اس نے کونے میں تھوک ڈال دی تو پانی اوپر آگیا مضو کر لیا آگے اس نے پوچھا بیٹی ہش کر کہ میں اتنا بڑا داری سورہ تو بچی نے کمال کر دیا لوعاب دار دی کونے کے پانی کو پانی پوچھا کیا بابا یہ کوئی بڑی یہ ذکر مصطفیٰ کا صدق ہے اور کیا میں نے کوئی لمبی چوڑی ریاستے نہیں کی میں آتوں کو لمبا لمبا چاہتی نہیں کوئی لمبی ریاستے نہیں کی پس اپنے حبیب پہ مرست ہو کے درود پڑا تو میں آپ پانی کو بھی پتہ ہے کہ نام سندار آگیا ہے رسول اللہ کا ذکر آجائے تو پانی کو بھی بجت آجاتا ہے اس لیے قیامت جس کے سینے میں بھی مصطفیٰ کی محبت ہے جب رسول اللہ کا ذکر آئے گا اس کے جسم کو بدل ضرور آئے گا اس کے جسم کو چاشنی ضرور آئے گا میں بات کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا لیکن میں ایک بات سبحان لگو کیا کہتے ہیں بھئی کہہ ہی تو سبحان نہیں میں عادت نہیں کسی کو کہلوانے کی لیکن میں نے آپ کچھ نہیں کہلو دیا چلو آپ پر بھلا ہو جائے سبحان لگ چھنند میں درخت لگ جائے گا ماشاءاللہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں سبحان مجھے کہنے کی ضرورت لگتے سنائے نا تو درخت علماء کہتے ہیں رقبہ بڑھالو درخت لگالو ایک بات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے میں نے بہت ساری چیزوں پر عرصے سے بڑھا بہت بڑھا مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ پڑھو جنت پھیلتی ہو یہ تو پڑھا ہے نا کہ نماز پڑھو کہ اتنی جنت ملے گی اتنی حصہ جنت کا مل جائے گا اتنی نیمتیں مل جائیں گی اتنا درجہ مل جائے گا یہ مل جائے گا روزہ رکھو گے حج کرو گے زباد دو گے تو آپ کو پتر علماء سے سنتے ہیں یہ فضیتے ہیں اور یہ اس کی وعیدیں ہیں یہ ساری چیزیں سنتے ہیں شیعہ عبدالعزیز دباب رحمت اللہ اتر میں ان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ شیعہ عبدالعزیز دباب کون ہے اشارہ کروں گا آپ کا زوب سلامت ہوتے سبحان اللہ تھک تو نہیں گئے آپ تھک ہے تو پھر میں بھی تھک جاؤں گا اور گفت بھئی پہ ختم کر گا شاہ عبدالعزیز دباب رحمت اللہ یہ وہ بزرگ ہیں حضور سید سلیمان سلجمہ سین کے خلیب ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور سلیمان 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 خود فرماتے ہیں فرماتے کہ ایک بچی کھڑی تھی بچی عسائی اور عسائی جو ہوتے ہیں وہ اپنے گلے میں سلیم پہنٹے ہیں سلیم دیکھی ہے نہیں دیکھی تو یہ بچوں کے گلوں میں جو ٹائی ہوتی ہے سمجھ جدید سلیم یہی ہے آج تو ہر مسلمان کے بچی کی گلے میں کوئی محفوظ نہ رہا اگریزوں کی بڑی سوچ ہوتی گریز بھی جدید ہو گئے انہوں نے کہا بڑی محفوظ میں جاتے ہیں جیس طرح آج ہم مسلمان جدید ہو گئے جی بڑی محفوظ میں جاتے ہیں تو اپنے طور طوار طریقے بدل دیئے تھوڑا سا گریٹ آپ ہوتا ہے تو ہمارے وہ کھانے زمین سے اٹھے اور کرسیوں پہ آئے اور کرسیوں سے پھر اوپن ہو گئے کرسیاں بھی ہٹ گئیں آپ کوئی ایک میز پہ تھوڑا سا جنواز جس طرح ایک ابھی مار لینا دیکھ دی حقیقت ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور آج اس لئے ہم سے رزق روٹ گیا ہم چار چار دیگیں جو ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں پانچ پانچ دست دست دیگیں ضائع ہو جاتی ہیں نالیوں میں بیہ رہی ہوتی ہیں اور اللہ کا رزق اس طرح توہین ہو رہی ہوتی ہے کہ اس طرح تو جنوار بھی نہیں کرتے جس طرح انسان کر رہے اس لئے ہم آج لوٹی نوالے کو ترس گئے ہیں ہر بندہ کہتا ہے جی وہ بہنگائی ہو گئی ہے بہنگائی کہ ہم خود ذمہ دار ہے آج اگر رب کے رزق اور رسول اللہ کے عظام کا عدب کرنا شروع کر دو رب تر اپنی نمت وغرف تو آئی پر بہنگائی بہنگائی آپ سریعہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے گلوں میں آج بچے بچے کے گلے میں اور پرانے دور میں لوئے کی اور لکڑی کی ایک پہنتے تھے اب تو دیکھیں گے وجودہ جدید عیسائی بھی نہیں پہنتے ان کے گلوں میں کیا ہوتی ہے یہ ہی یہ ان کی ہوتا ہے انگلیش میں ایک بڑا ٹی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ٹی ہوتا ہے تو چھوٹا ٹی ہے اس شکر میں اس میں ٹانگ ٹی سے مڑی ہوتی ہے اس میں ٹانگ نہیں مڑھ دی تو چھوٹے ٹی میں ٹانگ نہ مڑھ اس طرح کر ایک شاہتیر پٹیرہ شاہتیر عیسائیوں کا نلویہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسی علیہ اسلام کو سوری دی دی ہے اور قرآن کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں سوری نہیں دی گئی انہیں اللہ نے اپنے پاس اسمان پہ اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قرب میں عیسی علیہ میرے مصطفاق کے امتی برد کے تشریف لائیں اور امام مہدی کے پیچھے فجر کی ایک رقعات نماز پڑے ایک رقعات اٹھ چکی ہوگی اس کے بعد تیس سال خلافت فرمائیں گے اور پھر وسائل فرمائے جمعہ خزرہ میں مصطفا قریم کے ساتھ جناب صدیق اکبر کے اس طرح اور دونوں طرف جو یہ دونوں بیچ میں آ جائیں گے حضرت ایسی سال اسلام وہاں دفن ہوں گے اور صدیق اکبر اور عمر فرمائے آزم کو یہ شرف ملے گا کہ دو رمیوں کے درمیان ان کا مرکت وہاں پہ مدفور ہوگے ورحال یہ درمیان میں زمین میں نے آپ ایسی کو کو تھوڑا سا تعرف کرا دیا تو عیسی اسلام کیا وہ عیسائی نشان پیتا اس کو بڑا مقدس مانتے ہیں بچی نے بھی گلے میں سلیب پہنی ہوئی اور اس نے اپنے باپ سے سوال کیا آسمان کے چاند کو دیکھ رات کے وقت کہا کہ ابا جی والد صاحب سے کہہ لیں کہ ابو جی یہ چاند آسمان پہ کھڑا ہے اس کے نیچے کوئی سہارا بھی نہیں ہے ٹیگ بھی نہیں ہے کوئی ستون بھی نہیں ہے کوئی سہارا بھی نہیں ہے جی اس کو سہارا کس نے دیا ہوا ہے یہ کیسے کھڑا ہے تو باپ نے ہر بند اپنے عقیدے کی فورا ترجمانی کرتا ہے اس نے کہا بیٹا یہ سلیب ہے اس سلیب نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے اپنے عقیدے کو اس نے بتایا کہ یہ سلیب اس کو سارا دی ہوئے خدا کا کرنا ایسا ہوا ادھر ہی کھڑے کھڑے وہ سلیب اس بچی کے گلے سے گر پڑی تو اس بچی نے اس بچی نے کیا کہا ہے عیسائی کی بچی اور بتانے والے اب شیئر سید عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز دباغ رہا ہے آپ ماتے اس نے اس کہا کہ یہ اپنے آپ کو رہ سبار چکی کتنے اسمان کے چاند کو کیسے سمان کے کھڑی ہے تو اسمان باپ کا سر جھو گیا شیئر سید سلیمان سلجماسی نے جو بزرگوں نے فرمایا بڑی بات شیئر سید سلیمان سلجماسی فورا آپ بھی خلیق تھے انہ کہا حضور اس بچی میں جو عیسائی کی بچی تھی اتنی عقل کہاں سے آگئے وہ اتنی معرفت والی بات جو بڑے بڑے نے فرمایا اصل بات یہ تھی اس وقت اس پہ اللہ کے ایک ولی کی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دے بدلتی ہزاروں کی بتائیں ولی اکوام میں شیخ عبدالعزیز دباب کی نگاہ پڑ سلیمان عیسائی کی بچی کی اسی وقت معرفت کے سمدر سے پنا دی ایک نگاہ نے یہ وہ شیخ عبدالعزیز دباب رحمت اللہ جن کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ جنت کی فضیلتیں ملتی ہیں یہ پڑھو تو یہ فضیلت یہ پڑھو تو اتنی جنت اور سرکار فرماتے ہیں جو کم ترین جنتی ہے ادنا جنتی ہے اور ساتھی فرمایا جنت میں کوئی ادنا نہیں ہے فرمان جاؤں میں حضور کے فرمان پہ کیسے ایسے 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 حضور فرماتے ہیں فرمایا ادنا جنتی اور ساتھی فرمایا کیونکہ جنت میں کوئی ادنا نہیں ہے یعنی ادنا ممانا کھٹیا نہیں ہے جو جنت میں آگیا وہ آگیا مطلب یہ جس کا رتبہ کام ہے حضور فرماتے ہیں ایک آم سادے سے ہلکے درجے والے جنت ہی تو بتاؤ کتنی بڑی ہوگی جنت جن کو اتنی خرقے سے اور خرق حضور کے غلام ہاں پہ جائیں گزو کے ساتھی ان کو علاجمنٹ ہوگی کتنی جنت علاج ہوگی تو کتنی مسیح ہوگی اب یہ گرچو اور بدرجہ ملیں گے لیکن شاید عبدالعزیز کی دواق فرماتے ہیں جنت کسی بھی عمل سے پھیلتی نہیں ہے اس کا یہ جس آپ مسجد ہے یہ مسجد ساری موت ابر جگہ ہے اب یہ پھیلتی تو نہیں ہے یعنی ملے آؤ ایک اندھ تو تھوڑی یہ بلتے ہوگی پھر جو رکبہ ہے رکھوی ہوگا ایسا ہی ہے نا بھئی جھائیں ملکیوں یہ میڑی جھائے ملکی نہ کرو بھئی جھائیں مسجد مسجد میں کون سی جگہ کی ملکی ہے مسجد خدا کا گھر ہے جو آجائے پہلے وہاں پہ بیٹھ یہ خدا کی خدا کی ملکی ہے یہ جگہ نام مجھے کسی نشایت کوئی ہاں پہ ہر جگہ ہی ہر مسجد میں ہوتا ہے یہ ہم ہوگا شاید اللہ لیکن میری آپ کو نصیحت ہے یہ خدا کا گھر ہے جہاں جگہ بن جائے یقین مانے جتنا عزیز گھر میں آوگے اتنا زیادہ رب سے نصیب روائے گا یہاں جو بھی متقبر بن کے آئے سب میں کھڑے ہوگے معمود و آیات نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز بادشاہ بھی یہاں آئے تو وہ بھی سب میں کوئی برابری سب کھڑا ہوتے اور ہاں علماء کی اپنی موقعت ہے اس کو حضور نے بھی برقرار رکھ ہے اس کو سرگار دول نے اپنے دور میں ان صحابہ کو اپنے پیچھے کھڑا کرتے تھے جو فقی صحاب ہی ہوتے تھے صحاب سارے رکھ والے ہیں لیکن جو فقی صحاب ہی ہوتے تھے ان کو حضور کی طرق سے آرڈر تھا کہ وہ حضور کی پیس سارے کھڑے ہوتے تھے ان کو مقام آگے ملتا تھا اور پھر ترجہ بترتے اس طرح بقیوں کو اپنے جگہ پہ ساب ملتا تھے تو برحال میں آج یہ کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا یہ جو میں رکبے کی بات کر رہا تھا رکبہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد بڑھے ودی بھئی ہو گئے تھوڑی تھوڑی اس نیم مثال سمجھو ہر سال یہ تکڑا بندہ ہل بہین ہے تو تھوڑا بن رکبہ بتھا دینا آج آج پہلے دوسرا غریب پرشان ہوتا ہے کال دیتے آج سال پیل تو رکبہ ہی ہے کچھ نہیں کہا سال اور حضور نے فرمایا جو ایک بالشت پر کسی زمین دبائے گا قیامت کے دن ساتوں زمین کا تاؤگ بنا کے اس کے گرے میں ڈال دیا جائے گا ایک گٹ بالشت یہ دبانے کا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے ہڑپ کر رکھے ہیں قیامت کے دن یہ گوج نہیں اٹھایا جائے ابھی اسے اگر حق ہے کسی کو واپس کر دنیا میں تو حساب چکانا آسان ہے آخر اگر اگر نہیں چکایا جا سکے اس لیے اپنے دوستوں تک بھی پر بہن پہن جائے ان کو سنائیں یہ حدیث کہ قیامت دن ستہ زمینہ چاہ کھل سیں بھئی یہ اتنا کچھ کھا گیا تو کھل اٹھا دے گا اس لیے آج ہی بدل چکا دو قیامت کے دن چکانا مشکل ہو جائے تو یہ رنگ بھئی کا بڑھنا ہے سمجھ آرہی ہے اب تو میرے خرم بلکل ہی واضح ہو گئی ہوں اس کے بعد تو میرے خرم کوئی عجیش نہیں رہتی اب سید یہ تو عزیز دباو فرماتے ہیں جنت نماز سے ملتی ہے روزے سے ملتی ہے حج سے ملتی ہے زکاة سے ملتی ہے بڑھتی نہیں ہے ایک دنیا سرکار کے ذکر سے جنت پھیلتی ہے خوشی سے اس کا رکبہ پھینے لگ جاتا ہے جب ہمارے حضور کے ذکر سے جنت پھیلے گی تو اللہ ہمیں عطا کر گی کیونکہ وہ ہمارے لئے ذکر سے پھیلی ہم نے دیا تھا تو ہماری جنت پھیلی تو رکبہ بھی ہمارا ہوگا اب آپ کی ورزی ہے جنت جتنی وسیع کرنا چاہو اپنے لئے کریں لیکن طریقہ یہ کیا ہے کہ اس کو رسول اللہ کے ذکر سے کریں شریعت سے ملے کی جنت ہے میں شریعت کی نبی نہیں کر رہا گی شریعت شان معفل منقب کی ہے کہ مفتی منی رحمہ صاحب دام وبرکات مالیہ کی زیرے نکرانی ان کو بھی اور آپ کو بھی محراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نے جتنی دیر رسول اللہ کا ذکر دیا مطنی کتنی جنت ہمارے لیے بھی سمال اللہ کتنا رقبہ بڑا دیا ہوگا تو قیامت کے دن جب جائیں تو اس لیے تو میرے امام صندوق نے فرمایا یہاں بھی ہمارا حضور کے ذکر کی بات ہے جب پاو رام سے قیامت کے دن قبر میں حشر میں پرشتے مجھ سے پوچھیں گے نا حساب کتاب کے بعد مجھ سے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا مجھ سے جواب میں کیا رکھا مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام اور ساتھی میں اس نے یہ کہوں گا سب سے اولا ہو عالا ہمارا نبی سب سے فالا ہو عالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا بر جستہ اس کو مردو میں کہتے ہیں بر جستہ مطلب خود بخود یہ زمان کھلینا آپ کچھ اور کرنا چاہے لیکن ذکر رسول اللہ کا چھڑ جائے اتنی روانگی ہو اتنی روانگی ہو جائے اتنا یہ تب ہوگا جب بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے اتنا ذکر کرتے رہیں تاکہ معاشر میر کے دن جو اس سرکار بولم کے چرہ انور کو دیکھیں قبر محضور کا چرہ انور دیکھیں تو پر جستہ ہماری زبان سے حضور کی نا چاہے سبحان اللہ دیکھر گائیں گائے یا گندی گندی چیزیں ہم نے پڑھیں تو پھر تو قبر محضور کو دیکھ کے ہم کیا صور اللہ کے ذکر سے پھر دو مانکہ کبر میں جو ہی دیکھیں تو کبھی ادھر سے کوئی اور نا آتا ہے ادھر سے کوئی اور نا دیکھ سبحان اللہ ہر فان سے روح کی نا کے ترانے رشتے وہاں پہ کھڑے رہ جائیں سرکار کی تاریخ میں ہم نا پڑھتے پڑھتے آپ جام اپنے گزوں کی ہاتھ پڑھتے جائیں سبحان اللہ وہاں منظر ہی بدل جائے کبر لیکن یہ ہفتہ موقع جب ہم مرت بیٹھتے اپنا ویڑ جن بنائے اور اس میں یقین جانے ہمارے معاشرہ ہماری نسلیں سما جائیں گی اس کا نسلوں پر بھی اثر ہوگا اس کا ہماری اولادوں پر اثر ہوگا کہ ہماری اولادیں نافرمان نہیں ہوگی قتل و حرد کری ہوگی پھر ہماری اولادیں ہم پہ گولی نہیں ہم پہ گالی نہیں ہمارے تھپڑ نہیں ہمارے صاحب بدتبیزی بدزبانی میں کریں کیوں کہ جب ہمارے خون سے ہمارے اثر سے وہ عشق رسول جائے گا تو پھر وہ رسول اللہ کے علام اور والدین کے فرما بردار ہوگی آئی اس لیے سب چیزوں کا حل ایک ہی ہے کہ رسول اللہ کا ذکر کریں سرکار کی شان بیان کریں سرکار دولم کی اور صاحب بیان کریں جتنا ہم سے ممکن ہے یہاں بیان کریں اور معاشر کے دن کا انتظار کریں وہاں پہ خدا حضور جلال اپنے محبوب کریم کی اپنی شان کے مضابر شان بیان فرما کے ہمیں اور اپنے محبوب کریم کا عظیم نادخان بننے کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ طرح سے دعا ہے اللہ اللہ حضور اللہ رب العالمین اے رضا خود صاحب قرآن مطا حضور تجھ سے دعوانا الحمدللہ حضور ماشاء اللہ اللہ اللہ